اسلام علیکم خواتین و حضرات دیکھتے ہیں آج کا حسبحال میں ہوں آپ کا مذبان جنیت ظلیم اور شو میں میرا ساتھ دے رہی ہے ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیز بہت پیارے عزیزی اسلام علیکم خواتین و حضرات کس بات کی تم تونوں کو خوشیاں چڑھی ہوئیں گے بہت غصہ دیکھتے میں خوشی چڑھ رہی ہے کیا ہوگیا تمہیں آج یہ لیل کرا کر رکھ دیا تمہیں کس نے لیل کرا دیا کیا ہوگیا تمہیں وہ جو کل تم نے سنائی ہے کٹیشنز واسف علی واسف صاحب کے نام سے عدب پارے میں وہ مجھے میرے سارے دوستوں نے بشیر آنڈے نے سلیم کرلے نے آڈو گرنیڈ نے نئیمے کینچی نے سب نے فون کر کے کہا کہ یہ تو ہم لوگوں کو پتہ ہے یہ شفاق احمد صاحب کی تھی اکٹیشنز اور تم نے واسف صاحب کے نام سے سنا دی یہ واقعی میسیجی سے بہت سارے آئے ہیں اس طرح کے ساتھ یہ جو جن لوگوں نے تمہیں اطراز تم تک پہنچایا ہے کہ یہ شفاق احمد صاحب کی تحریر ہے وہ یہ تمہارے جیسے دوست ہی کر سکتے تھے مجھے بڑے بڑے اکل مند بندوں نے بھی فون کیا مثلا کہ زیادہ سے زیادہ جو تمہارا اکل مند ترین دوست ہے اس کا نام مجھے بتاؤ اس کا نام ہے جنید سلیم ایک نام ہے تمہارے پاس صرف جا کام کرو جا کے شاہد آوان صاحب نے مجھے فون کیا وہ کون ہے شاہد آوان صاحب کینیڈا سے انہوں نے اپنی دو کتابیں لکھی تھی تو وہ بچوں نے کما دی اس لیے نہیں چھپی اجو سر یہ confusion ہے کیا بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شفاق احمد صاحب کا کچھ لوگ کہنے کے نہیں اس میں کوئی confusion کی بات نہیں ہے سیدھی سی بات یہ ہے کہ گزشتہ کچھ دنوں سے یہ میسیجنگ چل رہی تھی ایک دوسرے کو لوگ میسیج بھیج رہے تھے جس میں یہ جو سنہری باتیں سنہر اقوال جو ہم نے کل کوٹ کیے یہ لکھے تھے کہ شفاق احمد صاحب لکھتے ہیں حالانکہ یہ ساری باتیں شفاق صاحب نے اپنے جو ٹی وی کا پروگرام تھا زابیہ کے نام سے جو وہ کرتے تھے اس میں انہوں نے دھورائی ضرور تھی یہ لیکن بنیادی طور پر یہ لکھی واصف علی واصف صاحب نہیں تھی اور ان کی کتابوں میں یہ ساری باتیں موجود ہیں یہ میرے پاس یہ کتابیں ان کی پڑی ہیں جس میں یہ سارے سنہر اقوال موجود ہیں بہت چلاک آدمی ہے اس نے پھر اس لیے یہ چوئی کی تھی کہ میں یہ رہا لوگوں کو تصحیح کرا دوں تصحیح کی بات نہیں ہے اصل میں ہم نے پہلے بھی اپنے ایک پروگرام میں بات کی تھی کہ ہم ایک دوسرے کو بغیر سوچے سمجھے میسیج فورڈ کر دیتے ہیں اس کی صداقت کو جانچے بغیر اور کئی دنوں سے یہ میسیج چل رہا ہے کہ اشفاق صاحب نے یہ باتیں لکھی ہوئے حالانکہ اشفاق صاحب نے یہ باتیں نہیں لکھی لیکن اشفاق احمد مرہوم اور واصف علی واصف صاحب کے درمیان شدید قسم کی محبت اور عقیدت کا تعلق تھا دونوں طرف سے اور دونوں ایک دوسرے سے فیض آصل کرتے رہے ہیں اور اپنے اس پروگرام میں اشفاق احمد صاحب نے کئی بڑے لوگوں کے واصف علی واصف صاحب کے علاوہ بھی کئی بڑے لوگوں کے کوٹس دو رہے ہیں خود وہ بہت بڑے دانشور تھے میں اشفاق صاحب کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک میں کوئی ایک شخص ٹی وی کے ذریعے انقلاب برپا کر سکتا تھا تو وہ اشفاق احمد مرہوم تھا ہائے 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 صحیح کہہ رہے ہو یار تم مجھے صحیح کہا تھا ایک دانشور نے کہ یار یہ دونوں بہت بڑے نام ہیں میں نے کہا یار میں یہ بس وہ اپنا آڑوگر نیڑ کے میسیج کی وضع سے پیل ہوا اب کیسے ٹھیک ہو گیا پہلے بھی ٹھیک تھا پہلے میں پٹا کے مار رہا تھا مجھے اسی وقت بتا دیا تھا اکرم ساکب ایک شائر ہوا یار دیکھو کہ آئی شائرہ ہمستہ بھی شائری میں ہے یہ اس کا شیرہ بڑا قیم تھی دونوں میسیروں کا ویین کر کے دیکھ لو دونوں برابر ہے اپنے دماغ کا علاج کر رہا ہوں تم دونوں تمہارا ہنسا ہمیں نکل جاتا ہے ہنسا ہنسی ہوتا ہوتی ہے تمہارا ہنسا نکل جاتا ہے آپ اپنے ایمان سے بتائیں زندگی میں آپ کبھی اس طرح کھل کھلا کے نہیں ہسے ہنستا ہوں ہنستا ہوں جب میری بیوی کا نشانہ خطا ہو یارتا ہے میں ہنستا ہوں اس میں کونسی باہت ہے ہنسنا پڑتا ہے یا مجھے کمالے میں کہے دے کہ آجی جی you are انتر لوکشوال انتر لوکشوال اس میں بھی میں ہنستا ہوں کہ میں بھییا لیکشوال ہوں تم مجھے انتر لوکشوال بنا رہے ہیں he is incredible seriously what are you saying nothing shut up serious serious I am damn serious yeah these people who message are my way they don't want to this is how am a good yeah this is how these people who message are wrong they're wrong they're wrong this is how this is how God has this is how this is how sensitive داد میں سے نہیں ہے اب دیکھو اس طرح کا یار سینسٹیو یہ مسئلہ ہے لوگ کتنے آرام سے یہ باتیں کر دیتے ہیں اور میسیجز بیٹھے رہتے ہیں تمہیں یاد ہے ہم نے بڑی ڈیٹیل میں ان ڈیپتھ اس ٹاپک کو ڈسکس کیا تھا کہ غیر ذمہ داری کے ساتھ میسیجز ہم فورڈ نہ کریں اور خاص طور پر مذہبی نویت کے اس کے علاوہ ہسٹری کو بری طرح ڈسٹورٹ کیا جاتا ہے اس طرح کے تاریخی واقعات کوٹیشنز لکھی ہوتی ہیں بڑے بڑے لوگوں سے منصوب کی ہوتی ہیں جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہوتا یار تم مذہبی اور ہسٹوریکل بھی چھوڑا ہے یہ دیکھو اتنے اتنے غلط میسیجز یہ پیچھے سے ایک میسیج چلتا رہا ہے ٹوٹ کے آبا کے ٹوٹ کے آبا زبیدہ کسی چینل پہ آکے بھقائدہ روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے یہ کام بند کریں کس طرح ان بلگر میسیجز جو ہیں وہ بھی منصوب کر دیتے ہیں آبا زبیدہ کے ٹوٹ کے ایک بہت بڑی بےہود کیا یار میں سمجھتا ہوں کہ جو اپنی ماں کی عزت کرتا ہے نا وہ کسی بزرگ خاتون کے ساتھ اس طرح کو میسیج منصوب نہیں کر سکتا بڑے بڑے شاعروں کے نام کا ستیہ ناس کر کے رکھ دیا ان کے ساتھ پتہ نہیں کون کون سے شیر جوڑ دییا یار یہ فراز کو تم دیکھ لو کتنا بڑا شاعر ہوا یہاں اس کے نام کے ساتھ کتنے کتنے عجیب کامیڈی سے شیر بنا کے تو میسیج کر رہے ہیں میں تو اس لیے یہ چیخ رہا ہوں کہ اور دو تیر مہینے تک یار میرے کلام کے ساتھ بھی لوگ اس طرح نہ کریں یار تم یہ میرے کلام پہ کیوں آس پڑتی ہو آہندہ یار میرے ساتھ کلام نہ کرنا میں تمہا بتا دوں اب پکے رہے گا اس وات پر مجھے تو ایسے یہ سمجھ نہیں آتا کہ بس یہ تک قوم ہم کس طرف جا رہے ہیں یوں لگتا ہے جیسے پوری قوم میسیجنگ کے لیے فارق بیٹھی ہوئی ہے ابھی دو چار دن پہلے ایک میں ریپورٹ دیکھ رہا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ ایک سال کے دوران پاکستانیوں نے ڈیڑھ کھرب میسیجز کیے اور میسیجنگ کرنے میں پاکستان اس وقت دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے زرہ بھوک میں غربت میں جہالت میں بھی اپنا نمبر جو ہے وہ ملاحظہ کریں اور پھر میسیجنگ کا شوق اللہ ماف کرے اللہ ماف کرے میں نے تو آپ کسی کو میسیج نہیں کیا کرنا نہیں میں نے پڑا کرنا میسیجنگ سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں مدرم میسیجنگ تو کوئی بری بات نہیں ہے بہت بڑی نعمت ہے سہولت ہے ہمارے لیے لیکن اس کا استعمال اچھے انداز میں کرنا چاہیے بھلے انداز میں کرنا چاہیے اوہ یار بھلے اندائی میں کریں تو تاب بیڑے بیوکو ہمارا میسیج اتنا لمحہ لے کے اخیر پہ لے دیتے ہیں سمجھتے ہیں تسی گئے یہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ مجھ میں اتنی سمجھ ہوتی ہے تو میں یہاں بیٹھا ہوتا بالکل کو اقل مند محفر میں بیٹھا ہوتا جہاں عدبی بیٹھ کے میں بابر جوید کے پاس ہائے 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 تجھ سے ملنے کے بعد کیوں اکثر مجھ کو میری تلاش رہتی ہے سمجھ باپر جوید ہائے 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 ترے سد کے جاؤں سر واقعی ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے ہائے ہمانسی پہ ہائے ہائے ہائی نہیں ہائی مسیجنگ پہ یار میسیج تو اتنے اتنے عجیب ہے ہائے لوگ اور اتنے خطرناک موقعوں پہ تب پھنٹ ہی پڑوا دیتے ہیں ہی جانرے ایک دل میں اور تمہاری پر جائی گوڑیاں کے اوپر کمبلا رہکے موں پھڑی کھا رہے تھے میں تمہاری پرجائی کو کہہ رہا تھا کہ پڑھئے لو کہ اپنا خیال رکھا کرو تمہارے بغیر میری یہ دنگی ٹگے کی نہیں ہے تم نہیں ہوگی تو میں سوچتا ہوں میں کیا کروں گا میں ایسی اس کے در نمبر بڑھا رہا تھا کہ دم میرے فون کے اوپر میسیج کی وہ ہوتا ہے وہ اس نے چلتی سے پکڑ دیا فون وہ میسیج پڑھنا شروع ہو گئی میسیج میں لکھا ہوا تھا کہ جان ہے جی جی میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی کتنی دیر مجھے تڑپاؤ گے خدا کے واسطے مجھے اکیلا نہ چھوڑو فوراں میرے پاس چلے آؤ لو یہ پرجائی تمہاری نے کمبل ایک دم پرے فینکا اور پاس پڑا ہوا گلدان اٹھا کے ستا میرے سر پہ کٹ بارا یارہ جی جی ادھر سے لال سرک ہو گیا اس دن مجھے محسوس ہوا کہ یار میں اندر سے کتنا لال ہوں لو جناب پرجائی تمہاری پرے کا چلی گئی میں اتری پٹی پٹی لے پیٹ کے لمحہ پڑ گیا میں نے کہا یار یہ ہے کون یلیل جس نے یہ میسیج بیٹھا سورا میسیج میں نے دوبارہ پڑا جلدی آجاؤ میں تمہاری منتیر ہوں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی نیچے لکھا ہوا تھا لیڈی ڈی آنا یار یہ کالبی کے میسیج آیا ہے کہ میں آپ کو دیکھنے کا منتیر ہوں ترس گیا ہوں میری نگاہیں آپ کو دونتی رہتی ہیں کئی دفعہ میں آپ کو ملنے کے لیے آیا ہوں مگر چیڑیاں گھار والے مجھے اندر نہیں گوشنے دے ایسا ایسا بے کوف ہوں میسیجیا ایک دن میں تھکا ہوا تھا سرد جارہاں سڑک کے اوپر سکوٹر ان دنوں میرا خراب تھا ان دنوں کیا اکثر خراب ہی رہتا لہا جنب ایک دام سڑک کے اوپر میسیج جی بیلو یا میں نے نکال کے میسیج پڑیا تو لکھا ہوا تھا ایی جی تکبر نہ کرو اپنے پیچھے آنے والوں کو راستہ دو آگے کو یرنے کا اچھا میں کھڑا ہو گیا پیچھے میں نے دیکھا ایک مانا سا کتا میرے پیچھے پیچھے آرہا تھا اچھا میں سیڑ پیو کے کھڑا ہو گیا میں نے کہا یار چلا تم کو یر جاؤ وہ پتھا نہیں میرے سے ڈار کے پیچھے بیٹھ گئے اب دا کھنٹا لنگ کھنٹا لنگ ڈیڑ کھنٹا لنگ ناو کتا اٹھے نامہ پتھا ہوا گیا موسیقی